موسیقی کیا آپ جانتے ہیں کہ صفر سے ہزار تک ایک ہزار وہ واحد نمبر ہے جس میں حرف اے آتا ہے اسلام علیکم بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم 8 کی mathematics کے چپٹر نمبر 7 fundamentals of geometry میں parallel lines سے related مزید topics کو پڑھیں گے اس چپٹر کے main topics یہ ہیں نمبر ایک properties of parallel lines نمبر دو types of angles in parallel lines تو آئیے اب ہم اپنے topic کی طرف بڑھتے ہیں properties of parallel lines سمجھنے کے لیے ایک ویڈیو کی مدد لیتے ہیں السلام علیکم پیارے دوستو آج کا ہمارا لیکچر properties of parallel lines کے اوپر ہے ہم نے last lecture کے اندر parallel lines کے بارے میں پڑھا تھا اسی سے related میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا اور پھر ہم اس کے اوپر کچھ discussion کریں گے کچھ مزید خصوصیات دیکھیں گے parallel lines یعنی کے متوازی خطوط کی جو کہ ہم لوگ پہلے discuss کر چکے ہیں سو سوال یہ ہے کہ کیا parallel lines آپس میں equal distance کی اوپر ہوتی ہیں اور وہ distance ہر پوائنٹ کے اوپر ایک جیسا ہی رہتا ہے جس کو ہم لوگوں نے equal distance کہا تھا جی اس کا جواب ہے بلکل ایسا ہی ہے دو parallel lines کے درمیان distance ہمیشہ equal ہوتا ہے اور ہر پوائنٹ کے اوپر same رہتا ہے آج جو ہم properties discuss کرنے لگے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ لوگ اپنی screen کے اوپر دو parallel lines دیکھ رہے ہیں L اور M جو appear ہو رہی ہیں screen کے اوپر آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ equal distance ہے دونوں کے درمیان فاصلہ برابر ہے تو دونوں کے ہر پوائنٹ کے اوپر فاصلہ برابر ہی ہوگا اب اگر اس کو تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے مزید اس کو complex تھوڑی سی situation آپ کے سامنے دوں اور ایک اور parallel line ہم اس میں add کر دیں جس کا نام N ہو یہ تیسری line آپ لوگوں کی screen پہ جو ظاہر ہو رہی ہے اس کو میں N کہہ رہا ہوں یہ N line بھی ان کے parallel ہی ہے سو اب آپ لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر N یہاں پر موجود ہے کیا L اور N یہ دونوں بھی آپس میں parallel ہوں گی اس کا جواب of course yes ہے وہ کیوں کیونکہ اگر L اور M آپس میں parallel ہیں تو L اور N بھی آپس میں parallel ہوں گے بلکہ M اور N بھی آپس میں parallel ہوں گے سو یہ تینوں lineیں آپس میں parallel ہیں اس کی ایک بہت سی اچھی example آپ لوگ کیوب میں دیکھ سکتے ہیں کیوب اصل میں چھے سائیڈز والی ایک شکل ہوتی ہے جس کی ساری سائیڈز آپس میں برابر ہوتی ہیں اور یہ جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کی ورٹیکل سائیڈز یعنی کہ جو سائیڈز اوپر کی طرف نظر آ رہی ہیں یہ ساری آپس میں برابر ہیں اس کی ایک اور اگزامپل آپ لوگ زیبرا کروسنگ کی طرف دیکھ سکتے ہیں زیبرا کروسنگ میں ساری خطور یا ساری lines جو ہیں وہ آپس میں برابر ہوتی ہیں اور چونکہ ایک line دوسرے کے برابر ہے دوسری تیسرے کے بھی برابر ہوگی اور وہ پہلی تیسری کے برابر بھی ہوگی یعنی سب lineیں آپس میں parallel ہیں اب ہم لوگ دوسری خصوصیت کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک concept سمجھانا چاہوں گا جسے ہم لوگ transversal کہتے ہیں transversal کیا ہوتا ہے let's say کہ دو parallel lines آپس میں of course برابر ہیں اور ان کی property یہ ہے کہ parallel lines آپس میں intersect نہیں کرتی لیکن اگر ایک تیسری line ان دو لائنوں کو انٹرسیک کر رہی ہے یعنی کہ ان کو کاٹ رہی ہے ایک opposite direction میں تو اس کو ہم لوگ transversal کہتے ہیں transversal سے ہم لوگوں کو parallel lines کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے اس کو ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ transversal کی وجہ سے ہم لوگ parallel lines کی بہت سی properties کو explore کر سکتے ہیں بہت سے unknowns یعنی کہ بہت سی وہ چیزیں جو کہ ہمیں parallel lines کے بارے میں نہیں پتا ہوتی transversal کے through پتا چل سکتی ہیں دو تین طرح کے transversals ہو سکتے ہیں جو کہ ساری آپ کی screen کے اوپر appear ہو رہے ہیں آپ لوگ ان کو غوش سے دیکھئے اور پھر ہم next property کے اوپر چلتے ہیں اگلی پاپرٹی جو ہم لوگ parallel lines کے بارے میں پڑھیں گے وہ بھی ہمیں آپس میں distance کے بارے میں ایک بہت important information دیتی ہے سو لیٹس ازیوم کہ تین parallel lines ہمارے پاس موجود ہیں L, M اور N جیسا کہ ہم نے پشلی example میں بھی دیکھا تھا اور یہ تینوں لائنیں آپس میں parallel ہیں لیٹس ازیوم L, M کے parallel ہوگی اور M, N کے parallel ہوگی اسی طرح L اور N بھی آپس میں parallel ہیں یہ ساری لائنز آپس میں parallel ہیں اور یہ assume کرتے ہیں کہ دو transversals P اور Q ان کو intersect کر رہے ہیں سو آپ لوگوں کی screen پر ظاہر ہو رہا ہے کہ دو transversals ایسا کہ میں نے بھی آپ کو بتایا transversals ہوتے ہیں وہ ان کو intersect کرتے ہیں دو transversals P اور Q ان کو intersect کر رہے ہیں جن points پر وہ P transversals جو ہے جن points کی اوپر cut کر رہا ہے L M اور N کو ان کو ہم A B اور C سے ڈی نوٹ کر دیتے ہیں اس اگزامپل کے اندر آپ لوگ کو اور اسی طرح D E اور F ہم لوگ ڈونیشن کے لیے use کر لیتے ہیں M کو یہ سیمبل ہو رہے ہیں اس کے تاکہ ہم لوگ اس کے پرپرٹی کو سٹڈی کر سکیں اب اس میں پتا کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر A اور B کا فاصلہ B اور C کے فاصلے کے برابر ہے تو D اور E کا فاصلہ اور E اور F کا فاصلہ ان دونوں کے برابری ہوگا یہ دوبارہ سے سمجھ دیں کی کوشش کیجئے کہ اگر A B A اور B جو ہیں وہ D اور E کے برابر ہیں اس والی اگزامپل میں اس کا ریزن یہ ہے کہ L اور M دونوں parallel lines ہیں ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہر point کے اوپر equal ہوگا So L line جو ہے اس کو P اور Q transversal دو points کے اوپر intersect کر رہے ہیں P جو ہے وہ A کے اوپر intersect کر رہا ہے اور Q جو ہے وہ اس کو D کے اوپر intersect کر رہا ہے A B equal ہے D E کے because دونوں line L اور M کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ہر point کے اوپر different ہوگا اسی طرح BC equal ہوگا E F کے کیونکہ ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی برابر ہے M اور N دونوں parallel lines ہیں ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہر point کے اوپر same رہے گا جتنا فاصلہ B D اور C کے درمیان ہے اتنا ہی E اور F کے درمیان بھی رہے گا تیسری اور آخری property وہ اسی سے related ہے جو کہ ہمیں parallel lines کے آپس میں distance کے بارے میں بتاتی ہے ہم assume کرتے ہیں کہ ہم لوگ کے پاس triangle ہے جس کو A B اور C کہ دیتے ہیں آپ لوگ کے midpoint کا مطلب ہے کہ line کا درمیانی فاصلہ آپ کو midpoint بتاتا ہے جو D اور E ہیں points وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس line کو آپ دو halves میں تقسیم کر رہے ہیں یعنی جتنا فاصلہ A اور D کا ہوگا اتنا ہی فاصلہ D اور B کا بھی آپ اسی ہوگا اسی طرح جتنا فاصلہ C اور E کا ہوگا اتنا ہی فاصلہ E اور B کا بھی ہوگا یہ جو figure آپ کے سامنے ہے اس کے اندر D اور E midpoint ہیں line AB کے اور E جو ہے وہ midpoint ہے BC کا اب ہم لوگوں کو ابھی تک معلومات ہے اس کے مطابق AD برابر ہے D D کے اب ہم لوگ نے پتا یہ کرنا ہے کہ B E اور EC یہ بھی دونوں آپس میں equal ہیں یا نہیں ہیں یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کی بہت سیمپل سا اس کا reason یہ ہے کہ چونکہ D E اور AC دونوں parallel lines ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ بھی برابر ہے اس سجا سے یہ AD اور DB آپس میں برابر ہیں اسی لیے BE اور EC بھی آپس میں برابر ہوں گے چونکہ یہ parallel lines ہیں اور parallel lines کا again جو ہم لوگ بہت دفعہ پڑھتے آرہے ہیں شروع سے اس لیکچر کے شروعات سے ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہر پوائنٹ کے اوپر سیم ہوتا ہے اور وہ یہ پر بھی فاصلہ سیم ہی رہے گا جس کی عوصہ BE is equal to EC since it's the mid point of line BC آئیے اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں types of angles in parallel lines کو سمجھ نے کے لیے ایک ویڈیو کی مدد لیتے ہیں السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم لوگ جس ٹاپک کے اوپر دسکشن کریں گے اس لیکچر کے اندر وہ ہے properties of parallel lines اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ جب transversal دو parallel lines کو آپس میں cut کرتا ہے تو کچھ angles وجود میں آتی ہیں جن جو angles ہمیں parallel lines کے line intersect کر رہی ہے اس intersecting line کو ہم لوگ transversal کہتے ہیں اب ہم لوگ کچھ special angles کے بارے میں پڑھیں گے چار درہ کی special angles ہم لوگ آج discuss کریں گے ایک ہے vertically opposite angles دوسری ہیں corresponding angles تیسری ہیں interior angles اور چوتھی ہیں alternate interior angles ان چار وں کو ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہمیں کیا important information دیتی ہیں parallel lines کے بارے میں سب سے پہلے discuss کرتے ہیں vertical opposite angles کو vertical opposite angles وہ angles ہوتی ہیں جو دو lines کے intersection کے بارد انٹرسیکشن کے ہونے کے بارد وجود میں آتی ہیں لیٹس کہ ہمارے پاس دو intersecting lines ہیں ایک کو AB کہہ دیتے ہیں دوسرے کو CD کہہ دیتے ہیں اور یہ دونوں آپس میں O point کے اوپر intersect کر رہی ہیں ان کی جو دونوں کی opposite angles جو آپ کی screen کے اوپر highlight ہو رہی ہیں یہ opposite angles دونوں آپ اس میں ان کو ہم لوگ vertically opposite angles کہیں گے دوبارہ سے دیکھ لیجئے اور ان کے سانی کے لیے ہم ان کو 1 2 3 4 کہہ دیتے ہیں اس figure کے اندر جو آپ کو نظر آرہی ہے اس میں angle 1 اور angle 2 اپس میں equal ایک example جو ہے وہ اپنے گھر میں پنکھا دیکھا ہو ہے پنکھے میں چار جو ہیں اس کے فین کے چار آپ کو پر نظر آرہی ہیں یا wings نظر آرہی ہیں جو چاروں wings ہیں یہ چاروں بھی آپس میں opposite angles بناتی ہیں یہ سمجھ سکتے ہیں یہ آپ کی سکرین کے پر اس کی depiction بھی ہو رہی ہے دوسری angles جو ہم آج جن کے بارے میں پڑھنا چاہیں گے وہ ہیں corresponding angles corresponding angles جو کہ ایک transversal جب دو parallel lines کو آپس میں کٹ کرتا ہے so let's say دو parallel lines M اور N ہیں جو آپ کی screen کے او پر نمودار ہو رہی ہیں ان کو ایک transversal L کٹ کر رہا ہے اس کے کٹ ہونے سے آٹھ مختلف angles جو وجود میں آئیں گے وہ 8 angles کو ہم لوگ 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 کا نام دے دیتے ہیں اور یہ angles آپ لوگ کی screen کے اوپر highlight ہو رہی ہیں آپ لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ جو angles ہیں ان میں سے کون سے pairs corresponding angles کہلائیں گے تو آپ corresponding angles وہ angles ہیں جن کی transversal کی ایک side کی اوپر same position ہوتی ہے parallel lines کی بھی same position پر وہ موجود ہوتی ہیں جیسے کہ angle 1 اور angle 5 اب دیکھیں angle 1 اور angle 5 transversal کے بھی دونوں ایک side پر ہیں parallel lines کے بھی دونوں ایک side پر ہیں جیسے angle 1 angle M کی اوپر لائے کرتا ہے angle 5 angle N کی اوپر لائے کرتا ہے اور یہ دونوں کی same position ان کو ہم corresponding angles کہتے ہیں next lecture کے اندر ہم ان کی کچھ important properties پڑھیں جس کو آپ لوگ مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے اسی طرح angle 2 اور angle 6 angle 3 اور angle 7 angle 4 اور angle 8 یہ سارے آپس میں corresponding angles ہیں کیونکہ یہ سارے ایک position پر transversal کی اور parallel lines کی بھی locate کرتے ہیں تیس 3 angles جن کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے وہ alternate interior angles سو alternate interior angles سمجھانے سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک چھوٹی سی چیز بتانے کوشش کروں گا یہ دیکھئے دو parallel lines آپ کے سامنے نظر آرہی ہیں اور ان کو ایک transversal کٹ کر رہا ہے دو parallel lines کو P اور Q کیا دیتے ہیں اور transversal کو L کا نام دے دیتے دو parallel lines سمجھیں اس interior part کے اندر جو angles ہیں alternate interior angles انہی میں سے پائی جائیں گی لیکن وہ کون سی angles ہوں گی وہ میں آپ کو سا مزید بتا دیتا ہوں اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم لوگ ان angles کے جو نام ہیں وہ نام دیتے ہیں اس کو ہم A B C اور D اور E F G اور H کا نام دے دیتے ہیں یہ آپ لوگ کی screen کے اوپر ظاہر ہو رہا ہے اب alternate interior angles ایک وہ property ہے angles کی جو کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ angle C اور angle F یہ دونوں آپ اس میں alternate interior angles ہوں گی یعنی جو part میں آپ کو interior کا بتایا تھا یہ دونوں اس part میں opposite side کے اوپر different directions میں fall کتی ہیں so interior والا part آپ کے سامنے highlighted ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ angle C angle F یہ دونوں alternate interior angles ہیں اسی طرح angle D اور angle E یہ دونوں بھی alternate interior angles ہیں یہ دونوں pair of alternate interior angles ہیں آخری type of angles جو ہم لوگ پڑھ نا چاہیں گے وہ ہیں interior angles so اس کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے so let's say دو اور parallel lines ہیں جن کو میں A اور B کا نام دیتا ہوں اور ان کو transversal L cut کر رہا دوبارہ سے 8 angles آئیں گی آپ درمیان کا فاصلہ ہے اس کو میں interior کا نام دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آسکے اس interior میں transversal جو ہے اس کی ایک طرف جتنی بھی angles ہیں دونوں parallel lines کے درمیان وہ دونوں angles supplementary angles ہوتی ہیں اب supplementary angles میں آپ لوگ کو ان کے بارے میں بتا چکا ہوں ان نظر آ رہی ہیں جو دو angle parallel lines کے درمیان ہیں وہ اس figure میں 3 اور 5 ہے 3 اور 5 angles آپ میں 180 degrees کا سم آپ دیں گے ان دونوں کے سم جو ہے وہ 180 degrees کا سم دے گا اسی طرح دوسری سائی سائید کے اوپر چلتے ہیں دوسری سائید کے اوپر بھی آپ سو ہم نے آج چار قسم کی angles کے بارے میں پڑھا وہ تھیں corresponding angles vertically opposite angles alternate interior angles اور interior angles اور ان کی ہم نے مختلف properties کے بارے میں پڑھا ہم نیکس سیکشن میں ان کے بارے میں مزید پڑھیں گے اور کچھ exercises بھی کریں گے جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو اور 8 angles نظر آرہی ہیں آپ لوگ exercise میں یہ کریں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں vertically opposite angles کون کون سی ہیں corresponding angles کون سی ہیں اور interior angles کے سم کس کے equal ہوتا ہے یہ آپ سب exercise کی جیے اور ایک angle کی value جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں angle 1 is equal to 22 degrees باقی ساری angles جو ہیں وہ آپ لوگ نے find out کر نہیں ہے اس کے بارے میں ہم لوگ مزید کچھ پڑھیں گے next lecture کے اندر تب تک عزارت دیچی اللہ لیے بہت مفید ثابت ہوئی ہوں گی اور ان کی مدد سے parallel line سے related آپ کے سارے concepts clear ہو چکے ہوں گے ان topics کو مزید اچھی طرح سے سمجھ لیے آپ اپنے فارغ وقت میں ان کی خود بھی practice کریں انشاءاللہ ہم ملیں گے next class میں ایک اور زبردست لیکچر کے ساتھ تب تک اللہ حافظ